بسم اللہ الرحمن الرحیم ریویو ایکسرسائز کے جو کوسٹن ون ہے وہ تو ایم سی کیوز ہے وہ بہت ایزی ہے وہ اب کر لی جائے گا اور کوسٹن نمبر فور کے صرف دو پارٹ ہیں دوسرا اور پانچ ہوں تو سٹوڈنٹس اب ہم پہلے ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ٹو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو کوسٹن میں لکھا ہے سکیچ تا گراف تو ہمیں ایک ایک ویشن دی گئی ہے ہم نے وہاں سے وائک کی ویلیو نکال لی ہے جیسے پہلے مائنس کا ٹو وائد ہے ادھر جا کے پلس کا ہو گیا ٹھیک ہے ادھر بچ گیا تھری ایکس مائنس ون ہے اب یہ جو اس کے ساتھ ٹو ہے وہ ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ بن گیا تھری ایکس مائنس ون نوبر ٹو یہ ہمارے پاس وائی کی ویلیو آگئی تو اب سٹوڈنٹ آپ نے ایکس کی جگہ پہ کوئی بھی ویلیو رکھنی ہے اور اسی حساب سے وائی کی ویلیو آگئی یعنی ایکس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فریابل ہے اور وائی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے یعنی وہ ایکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ایکس کے ویلیو ہوگی وائی کے ویلیو اسی حساب سے آگئی پہلے سٹوڈنٹ میں نے ایکس کی جگہ پہ مائنس ون پوٹ کیا اب جو مرضی پوٹ کر سکتے ہیں اب زیرو بھی ون بھی ٹو بھی جیسے مرضی پوٹ کر سکتے ہیں اس سے کوئی قویسٹن میں فرق نہیں آگا لیکن زیادہ ایزی قویسٹن کو بنانے کے لیے کچھ ویلیوز صحیح طرح سے جہاں وہ سیٹ کرنا پڑتی ہیں تو جیسے پہلے میں نے ایکس کی جگہ پہ مائنس ون پوٹ کیا یہاں پہ تو 3 مائنس ون سے ملٹیبل ہے مائنس 3 اور پیچھے مائنس ون ہے مائنس 4 مائنس 4 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کیا تو مائنس y کی ویلیو مائنس 2 آگئی اب سٹوڈنٹس میں نے ایکس کی جگہ پہ 1 پوٹ کیا یہاں پہ 31003 3 میں سے 1 گیا 2 بچ گیا 2 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کیا 1 آگئی اسی طرح جب 3 پوٹ کریں گے تو میرے پاس یہ ویلیو آج رہی تو سٹوڈنٹس اب ہم نے وہ کوارڈینیٹ سسٹم جو ہے وہاں یہاں پر ڈراغ کرنا ہے جس میں دو ایکس ایکسز اور وی ایکسز ہمارے پاس لائنز ہیں تو پہلا پوٹ یہ ہے ہمارے پاس جس میں ایکس جو ہے وہ مائنس ون ہے یعنی ایکس منس ون یہاں پہ ہے اس کے سامنے یہ پوٹ بن گیا اور وائی مائنس 2 اس کے سامنے یہ پوٹ بن گیا مطلب یہ اس سے بنے اس کے بعد ہے دونوں ون ون تو یہ ہے یعنی یہ ایکس اور وائی دونوں یہاں پر ون ون اس کے بعد ایکس کی ویلیو 3 ہے وائی کی ویلیو 4 ہے یعنی ایکس 3 یہاں سے دیکھئے یہاں سے یہ 3 ہے اور یہاں سے یہ 4 ہے تو ہمارے پاس یہ تیسرا پوائنٹ آگیا اب سٹوڈنٹ آپ نے سکیل کی مدد سے ان تینوں پوائنٹس کو آپس میں ملا دینا ہے اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ گراف بن جائے گا یہ گراف سینٹر سے نہیں گزرے گا کیونکہ اگر ایکس کی ویلیو 0 رکھنے سے وائی کی ویلیو بھی 0 آ جائے تو وہ اوریجن سے گزرتا ہے یہ ہے اوریجن لیکن یہ اوریجن سے نہیں گزرے کیونکہ اگر آپ ایکس کی ویلیو 0 رکھ بھی لیں گے وائی 0 نہیں آئے گا اب ہم نیکسٹ پویسٹن کی طرف موگ کرتے ہیں نیکسٹ پویسٹن ای پارٹ ہمارے پاس ہے اس نے ہمیں ایک چھوٹی سی ایکویشن دی ہے 3 وائی مائنس 1 پہلے یہ 1 دوسرے طرف گیا تو پوزٹیو ہو گیا اور 3 در جا کے ڈیوائیڈ ہو گیا اس میں سٹوڈنٹس ایکس ہی نہیں ہے اس میں ایکس کی ویلیو نہیں ہے صرف وائی کی ویلیو بس آپ نے اندازے سے فرض کے لئے یہاں پہ 1 اور 3 ہے آپ نے یہاں پہ بس وہ لائن ایکس ایکس کے پیرلل لگاتے نہیں ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر 4 ہے کوسٹن نمبر 4 میں ہمیں یہ والی ویلیو دی گئی ہے یعنی f is equal to 9 اور 5c پلس 32 تو سٹوڈنٹ پہلے آپ میں نے c کی جگہ پہ 5 پوٹ کیا تو میرے پاس وہ total value جب میں نے 5 یہاں پہ رکھے سب کو ہلکیا تو 41 answer جب میں نے یہاں پہ 10 رکھے اس کو solve کیا تو میرے پاس 50 answer آگیا وہ f کی value آگیا جب میں نے یہاں پہ 15 رکھا تو میرے پاس 59 answer میں آگیا سٹوڈنٹس آپ اس کے علاوہ کوئی بھی value پوٹ کر سکتے ہیں 1, 0 یا جیسے مرضی اس سے آپ کی جو graph کی line ہے وہ change نہیں ہوگی وہ یہی آئے گی جو اب آئی ہے میرے پاس میں نے یہاں پر 10 10 کا interval بنا لیا اور یہاں پر بھی تو پہلے ہے 5 x کی value 5 ہے it means کہ وہ اس سے 10 سے پہلے ہوگی یہ ہے x کی value اور یہ ہے y کی value مطلب ان کو ملا کر ایک point پھر x کی value 10 ہے اور اس کی 50 ہے دوسری یہ point بن گیا اور x کی value 15 x کی value 15 یہ ہے مطلب دس ور بیچ کی درمیان میں اور یہ 59 یہاں پہ ہوگا مطلب یہ مارے پاس 3 points آگے تھے میں نے تینوں کو ملا کر ایک line بنا لیا یہی میرا جو ہے وہ graph ہے اسی طرح سٹوڈنٹس اس کا فورتھ والا جو ہے وہ آپ خود ہی کریں گے وہ لکھا 1 rupee is equal to 1 over 6 ڈالرز آپ ادھر x لکھ لیجئے ادھر y لکھ لیجئے اور ادھر x لکھ لیجئے بس یہ آپ خود ہی solve کریں گے یعنی آپ x کی value پوٹ کرتے جائیں آپ کے پاس y کی value آتے جائے گی بعد میں ان کا اپنے graph جو ہے وہ ڈرا کر لی لیں اب سٹوڈنٹ ہم exercise 8.3 کی بات کرتے ہیں exercises میں ہمیں ایک ایک equations دی گئی تھی اس میں ہمیں دو equations دی گئی ہیں equation 1 and equation 2 اب سٹوڈنٹ دونوں equations ہم نے graph بھی جو ہے وہ ڈرا کرنا ہے اور graph ڈرا کرنے کے ساتھ ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس میں point of intersection کیا ہے point of intersection میں ابھی آپ کو last پہ جا کے بتاؤں گا کہ وہ کیسے آتا ہے اور اس کو find کیسے کرنا ہے پہلے ہم نے equation 1 یعنی یہ والی equation 1 سے پہلے ہم نے دوسرے طرف چلا گیا تو negative ہو گیا آپ x کے جب پہ صفر رکھیں گے تو y بھی صفر آ جائے گا یہاں پہ 1 رکھیں تو یہ minus 1 ہو جائے گا یہاں پہ 2 رکھیں تو y minus 2 آ گیا یہاں 3 رکھیں تو y minus 3 آ گیا تو equation 1 کی جو line میرے پاس بنی ہے وہ یہ بنی ہے جہاں میں نے l1 لکھا ہوگا آپ ان points کو جب یہاں پہ ڈرا کریں گے جب اس کو line بنائیں گے تو یہ آپ کے پاس equation 1 آ جائے گی اسی طرح students اب آپ نے equation 2 یعنی second equation کو ہم solve کریں گے equation number 2 تو y کو separate کر لیں y ادھر جاگے positive ہو گیا تو y کو ادھر لکھ لیں 2x plus 3 کو ادھر لکھ لیں اب x کی جگہ پہ آپ جو مرضی value رکھیں پہلے میں نے minus 1 رکھی تو میرے پاس y 1 آ گیا میں نے یہاں پہ 0 رکھی y 3 آ گیا 1 رکھی y 5 آ گیا 2 رکھی اور y 7 آ گیا آپ نے students ان points کو یہ پہلا x کا نمبر دوسرا y کا پہلا x کا دوسرا y کا ان کو آپ نے جب draw کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ line 2 بن جائے گی ٹھیک ہے جی اب point of intersection یعنی students point of intersection کا مطلب ہے کہ یہ دونوں lineیں جو ہم نے draw کی ہیں line 1 and line 2 یہ کس point پر آپس میں cut کر رہی ہیں وہ اگر ہم x سے دیکھیں تو minus 1 کے سامنے اور y سے دیکھیں تو post 1 کے سامنے یعنی اس point پر جو ہیں وہ آپس میں meet کر رہی ہیں یعنی ان کا point of intersection جو ہے وہ minus 1 اور 1 ہے point of intersection کا مطلب یہ ہے کہ دونوں lineیں کس point پر cut کر رہی ہیں ایک دوسرے کو پھر ہم نے وہاں سے x کی value دیکھنی کیا ہے دیکھیں نیچے سے x کی value minus 1 ہے ادھر سے پھر y کی value دیکھنی وہ 1 ہے دونوں کا point بن گیا یہی point of intersection ہے یعنی جہاں پر وہ دونوں lines meet کر رہی ہیں student اس کا review exercise 8 پہلا اس کا question number 4 کا جو second part ہے y is equal to 7 اگر ہمارے پاس student صرف ایک value ہو جیسے x یا y کی دونوں میں سے کوئی ایک ہو اس کا graph تو بہت آسان بنتا ہے جیسے یہاں پر y ہے آپ نے 7 پہ جا کے straight line بس یوں draw کر دینی ہے جیسے میں نے draw کی ہے تو یہی آپ کا graph ہوگا اس میں x کا کوئی point نہیں ہے صرف y کا point ہے یعنی یہ point ادھر x صرف y کا یہ نمبر ہے پہلے نمبر x کا ہوتا ہے دوسرا y کا ہوتا ہے اسی طرح اس کا fifth part لکھا اب اس میں x اور y دونوں آ رہے ہیں جب دونوں آئیں گے تو آپ یوں table بنائیں گے اگر student میں x کی اپنے minus 1 رکھے میرے پاس minus 1 4 سے multiple minus 4 آئے گا اگر 0 رکھوں تو 00 آجائے گا اگر یہاں 1 رکھوں تو 41 سے multiply y کی value 4 آجائے گی دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اگر x اور y کسی point پر 0 ہو جاتے ہیں تو وہ region سے پاس کرتی ہے لائن تو آپ دیکھیں پہلا point ہمارے پاس ہے minus 1 and 4 x minus 1 یہاں پہ ہے اور y minus 4 یہاں پہلا پہ دوسرا تو ان کا student 00 یہ تیسرا x پوسٹی 1 اور y پوسٹی 4 یہاں پہ ہے آپ نے تینوں points کو ملا کے کوئی لان نہیں یہ ہی آپ کا گراف ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور سمجھ